ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم آج 22 مارچ 2019 14 رجب المرجب 1440 حجری کراچی میں شیخ الاسلام اس امت کا سرمایہ عالم ربانی اور توازو اور للہیت کی اپنی مثال آپ شخصیت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقیع عثمانی حفظ اللہ ان پہ قاتلانا حملہ ہوا ان کے رفقہ شہید ہوئے اور حضرت بال بال بچ گئے اس پہ سب سے پہلے تمام علماء کرام تمام عوام دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جللہ جلالہو نے ہمارا یہ سرمایہ ہمیں واپس کر دیا یقیناً یہ علماء کا سرمایہ یہ عوام کا سرمایہ یہ امت مسلمہ بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کا سرمایہ جنہوں نے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ دنیا کے تمام ممالک میں ہر ملک میں اللہ پاک نے ان سے کام لیا قلم میں اتنی اللہ نے چاشنی اور قلم میں اللہ جللہ جلالہو نے اتنی طاقت میزان بینک اسلامی بینکنگ میں عرب دنیا عرب دنیا حضرت کو عرب چھیوخ عرب ممالک کے جو صدارتی لوگ ہیں صدر لوگ ہیں وہ لوگ حضرت کو اپنی مجالس میں اپنے مشاورت میں اپنی معیشت میں اپنی اپنی تجارت اور بزنس کاروبار میں مشاورت میں رکھتے ہیں حضرت رابطت العالمی علیہ السلامی تمام کے تمام اسلامی ممالک کی ایک جماعت ہے اس کے صدر بھی ہیں رئیس بھی ہیں حضرت کی اتنی زیادہ تصانیف ہیں حضرت کے ساتھ ایک سبق میں بیٹھنا ہوا اور ہم ان کو استاد بلکہ اپنے والد بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانتے ہیں چاہتے ہیں جب سنا تو دل دھڑک اٹھا کہ جیسے اپنے دل کے اوپر چوٹ آئی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جلال جلال نے ہماری یہ نعمت اور ہمارا یہ سرمایہ ہمیں واپس کر دیا تمام علماء ایک تو یہ ہے کہ اس پہ شکر ادا کریں اور اللہ جلال جلال سے گلگڑا کے اس کے شکرانیں ادا کریں دوسری طرف حکومت وقت کا ہے کہ دوسرے علماء کرام اور کراچی میں علماء کرام کی شہادتیں اور شہادتوں کے ایک سلسلے ہیں جو علماء نے اپنی قربانی دی یقیناً پہلے بھی اللہ جلال جلال نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس قرآن کی حفاظت ان علماء کے ساتھ اس قرآن کی حفاظت ان مساجد کے ساتھ اس قرآن کی حفاظت ان مدارس کے ساتھ اللہ جلال جلال نے کرنی ہے پہلے بھی اللہ پھیلا رہی ہیں اب بھی اللہ پھیلائیں گے اللہ نے شخصیات سے ذمہ جا رہی خوشبختی کس کے ذمہ جا رہی اور شقاوت اور بدبختی کس کے ذمہ میں جا رہی علماء کی حفاظت مزاجد کی حفاظت مدارس کی حفاظت اور علماء کے لیے علماء کے لیے حتک امیز جملے مساجد اور مدارس کے لیے حتک امیز جملے اور ان کی کمی کو رواج دینا پھر اس قسم کے سرمایے کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں اور پہلچلے جتنے بھی علماء شہید ہوئے یقینا یہ ہے کہ یہ وہ علماء ہیں جب پاکستان بنا تھا ان میں ان کے والدین خاندان کے خون ہیں یہ وہ علماء ہیں مفتی صاحب یہ وہ ہیں جنہیں پورے کے پورے پاکستان میں امن کے لیے علماء کو پاکستان کی محبت دالنے والے یہ ہیں شروع شروع سے جب سے دارلوم کراچی بنا اور اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے حقیقی طور پر مفتی عظم پاکستان مفیر عفیز صاحب ہمارے مدرسے میں جامعی اسلام امدادیہ میں یہ پندرہ مارچ کو تشریف لائے وہ جب پاکستان کی بات آئی اور پاکستان پہ ترانہ پڑا گیا اس پہ خوش ہو گئے بیمار تھے پاکستان کے تذکرے پہ جوان ہو کے بیٹھ گئے بیان فرمایا کرسی میں بیٹھ رہتے تو بالکل نکاہت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا پاکستان کا تذکرہ سنا تو جوان ہو گئے جان میں جان آگئی فرمایا کہ میں بارہ برس کا تھا اور ہم انڈیا میں پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان زندہ باد یہ وہ نعرے لگانے والے پاکستان اپنے موسمین جی آپ کو اگر یہ ہے کوئی اور شکل دے کے بھی وہ عسکریت والے ہیں کوئی اور شکل دے کے جی وہ ایسی ویسے ہیں بھائی اپنے سرمایہ یہ پاکستان کا بھی سرمایہ حقیقی سرمایہ اور پوری دنیا کا سرمایہ تو ان کی حفاظت ان کے رفاقات جو شہید ہوئے ہیں ان کی امداد کے لیے بھاری رقم کا اعلان تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حکومت وقت علماء کی حفاظت اور علماء کے لیے اور علماء کی حفاظت کرنے والوں کے لیے یہ اپنے سعادت اپنے لیے سعادت لینے اللہ نے حفاظت فرمانی ہے اپنا نام جو ہے وہ اس میں لکھوا لیں بقی یہ ہے کہ تیسری بات تیسرا پہلو ہمارے علماء کرام میرے اساتذہ میرے بزرگ بڑے ہیں میں طالب علم ہوں کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ جو میں حضرات کو مشورہ دوں یا کوئی ایسی رہے دوں کیونکہ ہمارے حضرات ہمارا سرمایہ ہیں بہت بڑا سرمایہ ہیں اتنا بڑا سرمایہ ہیں کہ ان کا متبادل کوئی نہیں اور ان کے علم کا کوئی متبادل نہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے جیسے مفتی صاحب ہوتا تو اللہ سے ہے مفتی صاحب کا میں نے سنا اللہ تعالیٰ مزید ان کی حفاظت فرمائیں کہ موجزانہ طور پر اللہ جلالہ جلالہ نے ان سے بچایا اور گارڈ بھی شہید ڈرائیور بھی زخمی پچھلی گاڑی بھی اس میں بھی شہید اور کیا ہے کہ حضرت کو خراش تک نہیں آئی اللہ جس سے رکھے اسے کون چکھے تو دوسرے علماء کرام جو امت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں وہ اپنی حفاظت کیونکہ حفاظت کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الرسول بلگ ما انسیلہ علیکم ربک فا ان لم تفعن فما بلگت رسالتک واللہ یعصنک من الناس یہ آیات اترنے سے پہلے پہلے انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بہیں ہر وقت تلواروں کے ساتھ چلتے تھے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے تلواروں کے ساتھ ہوتے تھے اپنی حفاظت کے اقدام دعائوں کا احتمام تو چلتا ہی ہے اپنی مادی شکل لیکن یقین تو یقیناً اللہ کے اوپر ہو سکتا ہے یقیناً یقین جانئے اب مناس حکومت وقت کو اتنا ضرور گزارش کرنا چاہوں گا حضرت کی اتنی سیکڑ تصانیف ہیں موائز ہیں اصلاحی چیزیں ہیں صرف آسان ترجمہ قرآن بھی لے لیں اور سارے کے ساری علمی چیزیں ایک طرف حضرت کی اور تمام پاکستان کا میں اگر کہوں کہ ان کی خدمات ایک طرف حضرت کا آسان ترجمہ قرآن امت کے لیے وہ اتنا آسان کر کے نام بھی آسان بہترین کر کے اور لکھا پھر کہاں ہے لکھا پھر کہاں ہے اللہ اکبر اللہ نے کام لیا کہ جہاز میں ہر صورت کے آخر میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں انگلینڈ سے آ رہا میں دبائی سے آ رہا میں سعودیہ میں ہوں میں مدینہ المنورہ میں ہوں اور میں ابھی جاپان سے آ رہا ہوں ابھی فرانس سے مطلب یہ ہے کہ وہ ویٹنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس میں بیٹھ کے وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کے ان کو ٹائپ کرتے ہیں وہ ان کو مینج کرتے ہیں وہ اپنا وقت دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا وقت بھی امت کے لیے انہوں نے اپنا سارا کچھ لگا دیا اصلاد محترم مبلغ اسلام حضرت مولانا ترجمیل صاحب حفظ اللہ ان کا تعارف اور ان کی خدمات اور ان کا بیان اور ان کی گفتگو وہ ہر دل ہر شخص جانتا ہے لیکن دنیا کے جو پانچ سو مسلمان ہیں ان میں جب نام ان کا آتا ہے تو الحمدللہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ چالیس میں نمبر پہ دنیا کے پانچ سو دنوں نے دین کا بڑا کام کیا مجودہ ان کے چالیس میں نمبر پہ مولانا ترجمیل صاحب کا نام آتا ہے لیکن شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا چھٹے نمبر کے اوپر نام آتا ہے اللہ جلالہ حضرت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تمام علماء کرام کے اللہ جلالہ حفاظت فرمائے مشاہد کی حفاظت فرمائے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائے اداروں کی حفاظت فرمائے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اللہ محفظنا من کل مکروح موسیقی